اسلام علیکم وسیم عباسی وی نیوز سے میرا یہ سوال ہے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی آئین کی بھی بات کی تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ تین چار ماہ سے پابندی یہ خاص طور پہ جو ایکس ہے جو فارملی ٹویٹر تھا اس پہ بندش ہے اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی آرٹیکل نائنٹین کے تحت ایکسپریس کرتی ہے اور اور پاکستان کا مصبت امیج بھی اس سے جاگر ہو سکتا ہے ظاہرہ فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پرپاگنڈا بھی لیکن اس کو پوزیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے اس میں ان کی بھی کوئی انوالمنٹ ہے دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل نائنٹین کے حوالے سے ابھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل نائنٹین کے وائلیشن کرتے ہیں تو ان کی ان کا مخاطب کون لوگ تھے وہ دیکھیں آہ میڈیا اور سوشل میڈیا مینلی سوشل میڈیا اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹ شورسے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لکاتے ہیں ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثبوت دو تو وہ ثبوت دینے کی وجہ مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشیس سائیکل میں پوری سیسائیٹی پڑ جائے گی ہم ریشنیلٹی پہ یقین رکھتے ہیں ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی غالب ہوتی ہے اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا تو آرٹیکل نائن ٹیم بلا شبہ آزادی جو آزادی ہے اظہار رائے کا اس کا تحفظ یقینی بناتا ہے لیکن یہی آرٹیکل نائن بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا یہ آرٹیکل نائن یہ بھی واضح کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پنچائے جا سکتا یہ یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں آپ پبلک آرڈر اور امن و آمہ تباہ کر دیں آپ آلہ عدلیہ کے وقار کے منافی باتچیت کریں تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاستے پاکستان اخلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان اخلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا اور آئین تو چلیں آئین بہت مقدم ہے آئین سے بڑھ ہم سب کیلئے ہمارا دین ہے کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے سورہ الہجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے مومنوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو معبادہ کے نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کا حکم کلیر ہے اور ہم نے افواج پاکستان کی ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلب بھی اٹھایا ہے ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملکی سالمیت کو ملکی سیکیورٹی کو دعو پہ لگا دیا جائے کہ فریڈم اور سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملکی تشخص اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو دعو پہ لگا دیا جائے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتے ہم امید کرتے ہیں کہ جو مکننہ ہے جس کا حق ہے قانون سازی کرنا کہ یہ جو جھوٹ پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی ہے جو یہ جو بازار گرم ہے جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت الزام تراشیاں صبح سے لکے شام تک تواتر سے جاری ہیں اس کے اوپر جو مکننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے ہم یہ امید کرتے ہیں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درامت کرایا جائے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت حیجان جھوٹ پروپیگنڈا اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھتے ہیں ہم آپ کو لیکن یہ آپ اتمنان ہم اس بات میں اتمنان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحقام آ رہا ہے جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بددریج کم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باوشور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ جا رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے کہاں سے بولا جا رہا ہے کیسے بلوائے جا رہا ہے کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں ہمارا ہتیار ہماری طاقت جیسے میں نے پہلے عرض کی وہ سچائی ہے وہ حقائق ہیں وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے اس آئین پہ اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شخص دو گی ہے ایکس بولہ کس طرح ہے ایکس کی بندر کتا ہوگا ہے ایمان ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا اس کے جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا میں آئیم 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 گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب پروپیگنڈا اور جھوٹ پھلائے جا رہے ہیں کیوں پھلائے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو رہی ہیں and why it is essential that we individually and collectively we need to stand against it یہ آپ کے individual کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلاکے رکھ دے گا اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ ہر کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں اگر آپ دوست اور دشمن میں تمیز کرنا بند کر دیں تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ کیا کھلے گا کیا بند ہوگا وہ یہ ہے بگر پرولم اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے جو ریگولیٹرز ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے احمد منصور special correspondent 24 news سر 9 مئی کے حوالے سے آپ نے ایک بہت تفصیلی دوبارہ ساری چیزیں سامنے رکھی جو تھا اسی سے related ایک پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے رائے آنی چاہیے کیونکہ وہ بھی پھیلائی جا رہی ہے اس پہ ایک موقف جو ہے جو پی ٹی آئی کا ان کی جو قیادت ہے بانی چیئرمن سب اس کو مسلسل وہ لے کے چل رہے ہیں جو 9 مئی پہ جو حملہ ہوا یا جو سارے واقعات ہوئے اس پہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس پہ بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن 8 فروری بھی آیا اور 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختون خواہ میں ایک کلین سویپ وکٹی ایک ٹائپ کی ملی اس کو مرکز میں اور پنجاب میں بھرپور اس کو نمائند کی ملی عوام نے اس کو ووٹ دیا اس بات کو لے کے جو بانی چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے رہنوہ ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں مسلسل یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ دراصل جو 8 فروری ہے وہ 9 مئی کے جو بیانیاں ہیں جو ساری صورت ہیں اس کو اس نے مصرد کیا ہے یعنی 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم شد وہی مقدمات کی حیثیت نہیں ہے جو کچھ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ ریاست کہہ رہی ہے جو کچھ چیزیں ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے جھوٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک جھوٹ کو چپانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں یہ پروپیگنڈے کا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تو یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ کہ آٹھ فروری میں نو مئی غائب ہو گیا گم ہو گیا جو بھی آپ نے جس طرح بھی اس کو بیان کریں آپ لیٹس سی دی فیکٹس کیونکہ میں نے آپ کو ابھی اسپیشلس والے مرضی کی کہ ہمارے جو طاقت ہے جو سچائی ہے وہ سچائی اور فیکٹس ہیں آٹھ فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریبا سنتالیس ویسے تھا